اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ دعائے اہد پہ انشاءاللہ کسی اور شب جمعہ میں بول لوں گا چونکہ مجھے جناب زینب پہ بولنا ہے دعائے اہد ضروری ہے ضروری آپ لوگ دو چیزیں لے لیجئے ایک دعائے اہد اور ایک زیارتِ احلِ یاسین دوسر تیسرا عمل جو ہر چہنے والے کو کوئی پرابلم میں ہو کوئی پریشانی میں ہو کوئی مصیبت میں ہو وہ ہے زیارتِ امامِ زمانہ نمازِ امامِ زمانہ دو رکعت خالی اتنا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے ماشاءاللہ دو رکعت زیارتِ امامِ زمانہ ہر مشکل کے لیے ہر پریشانی کے لیے ہر پرابلم کے لیے اقتصاد کے لیے رزق کے لیے اس سے بہتنی نماز نہیں ہے خود امامِ زمانہ نے طریقہ بتایا تعلیم دی ہے بتائیے کتنی عجیب ہوگی نماز دو رکعت ہے خالی دو رکعت نمازِ امامِ زمانہ پڑھتا ہوں سنت قربتنِ اللہ اور اس کے بعد جب آپ نماز شروع کرئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپیں پڑھتے رہیے بھائی آگے زور سے بولیے یہ جو ایہ کا نابدو و ایہ کا نستعین ہیں اصل میں اب جو میں ممبر سے بیان کر رہا ہوں تو بعض لوگ تو ارے پتہ نہیں کہیں کہ چکر میں پڑ گئے لیکن جب مصیبتوں میں پھس جاتا ہے تو پھر یہی طریقے یاد آتے ہیں آلِ محمد کے وہ جس کی ایک لاکھ کی جوپ لگی ہوئی ہے تو اسے اب اچھی نہیں لگے گی یہ نماز اور جس کی چھوٹ جائے گی ارے مولانا کوئی طریقہ بتا دیجئے ارے قبلہ کوئی نماز بتا دیجئے ارے بھائی بہتر یہ کہ چھننے سے پہلے ہی مضبوط کرلو نا آلِ محمد سے خدا کی قسم ساری دعائیں جب یاد آتی ہیں جب پریشان ہوتا ہے آدمی میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا جن کو دعاؤں سے بڑی چڑ ہوتی ہے جن کو آمال میں مجلس بیان کرنے سے بڑی چڑ ہوتی ہے لیکن جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو نہ خاندان کام آتا نہ چچا کام آتا نہ مامو کام آتا نہ خالو کام آتا پھر کام آتے ہیں تو آلِ محمد آتے نہیں آتے تو سو مرتبہ کہیے کہیے اب نہ کہیے سو مرتبہ بھائی مجلس ہی تمام ہو جائے گی سلامات پڑھے محمد اور آلِ باب تو شروع کریے سو مرتبہ یہ کلمہ کہیے میری ماں بہنیں بھی سور نہیں ہیں سو مرتبہ پڑھنے کے بعد جب سو مرتبہ ہو جائے کنٹینیو کیجئے الحمد کو مستقل اس کو مکمل کر کے سات مرتبہ سورہ قلوہ واللہ بہت زیادہ نہیں ہے سات مرتبہ سورہ قلوہ واللہ اس کے بعد رکو میں چلے جائیے سات مرتبہ ذکر رکو سبحانہ ربی العظیم او بے حمدہ سبحانہ ربی العظیم او بے حمدہ سبحانہ ربی العظیم او بے حمدہ اس کے بعد پھر سجدہ سات مرتبہ ذکر سجدہ سبحانہ ربی العظیم او بے حمدہ سبحانہ ربی العظیم او بے حمدہ اس کے بعد اٹھ جائیے اٹھنے کے بعد پھر سورہ حلمد پھر سو مرتبہ ہوئی پوری حلمد نہیں پھر سات مرتبہ قلوہ واللہ پھر قنوت پھر سات مرتبہ رکواللہ پھر سات مرتبہ سجد دیوالہ میرے قیال میں دس پندرہ میٹر لگیں گے لیکن ذرا پڑھ کے تو دیکھئے اس لیے کہ جس سے منصوب کر کے پڑھ رہے ہو وہ فاطمہ کا خون ہے پریشانی میں آپ کو نہیں دیکھتا تو تین کام میں نے کلاب کو بتائے دعائے اہد زیارت آل یاسین اور تیسرا کام ہے دو رکعت نماز امام زمان زہر سے پہلے پڑھ لیجئے جمعے سے پہلے پڑھ لیجئے بعد میں پڑھ لیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اختیار ہے آپ کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں زوال سے پہلے پڑھ لیں تو اور اچھا تو یہ جو کانٹیکٹ پیدا کرنا ہے امام سے یہ آپ کو کس نے بتایا جناب زینب نے محبت کیسے کرنی ہے یہ بھی جناب زینب نے بتایا